ویلکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے منی پلانٹ کی گروت کہ کیسے ہم نے اس کو مینج کیا ہوئے یہ آپ کے سامنے ہمارے ساتھ سے آٹھ بڑے بڑے گملوں میں منی پلانٹس ہیں اور اگر آپ ان کے پتے کا سائز چیک کریں تو یہ میرے ہاتھ سے ڈبل ٹرپل ہے مطلب ان کی جو گروت ہے وہ آئیڈیل ہے اور کچھ کچھ ہمارے منی پلانٹس کے ایسے پتے ہیں جس کے بلیک سپورٹس آ چکے ہیں اور یا بیچ میں سے وہ کٹ چکے ہیں لیکن کوئی انسیکٹس کا اٹیک نہیں ہوا کوئی اس کو ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی فٹی لیزر نہیں دیا انارگینک کوئی بھی چیز آپ بے شک منی پلانٹ کو نہ دیں اگر آ جاتی ہے اس کی گروت کی بات تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے گملے میں کوکو پیٹ بلکل بھی یوز نہیں کرنی ہے مطلب جو اس کا پوٹنگ میکس ہے اس میں کوکو پیٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہونی چاہے صرف اور صرف بھل والی مٹی ہونی چاہے اور اس ویل ڈرین سوائل ہونی چاہے مطلب بھل والی مٹی لے لیں آپ ایٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ اس میں سینڈ لے لیں ایکسٹرا سینڈ ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد گوبر کی کھا دے لیں یہ تین چیزوں کا آپ مکسچر بنائیں گملہ فیل کریں اس کو آپ لگائیں تو کیا ہی اس کی گروت ایڈیل گروت ہوگی اس کی آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے اس کے لش کرین لیوز ہیں اور اگر اس کی گملے کو آپ چیک کریں تو بلکل سمپل پلین اس کا گملہ ہونا چاہے کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہے جیسے لوگ زیادہ طور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس کوکو پیٹ دیتے جاؤ اس کو اور اس کی گروت بہت زبردست ہوگی یہ سارے گملے آپ کے سامنے آپ چیک کر لیں کوئی کوکو پیٹ نہیں ہے اس کے اندر صرف اور صرف بھل والی مٹی ہے اس کو آپ نے انڈور لگانا ہے گملے کو بھی انڈور رکھنا ہے اور جب اس کی منی پلانٹ کی بیل بنتی جائے اس کو بھی انڈور رکھنا ہے تو اس کو آؤٹڈور کا کوئی چکر نہیں ہے کوئی دھوپ سے اس کو بلکل دھوپ کی طرف نہیں لے کے جانا ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے کچھ ایسے لیوز ہیں جو کٹ لگ گیا ان کو اور کافی سارے بلیک سپورٹس آگئے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے آپ آدھے لیٹر پانی میں دو چائے کے چمچ ہائیڈروجن پارکسائیڈ ملائیں اچھی طرح شیک کریں اور پورے منی پلانٹ کے اوپر سپری کر دیں بہت ایڈیل ریزرٹس ملیں گے جو آپ کے پتوں میں ڈنلس آ جاتی ہے جو یلویش ٹون دے دیتی ہیں یا کافی زیادہ بلیک سپورٹس ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو وہ بہت ایزلی ریموو ہو جاتے ہیں ہائیڈروجن پارکسائیڈ کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اور اس کو پانی بہت ہی کم دینا ہے مطلب آپ نے یوں فیل کرنا ہے کہ جو آپ کا گملہ ہے اس کے اندر ہلکا سا مویسچر ہونا چاہیے ہلکا سا مراج یہ ہے کہ آپ ساتھ سے آٹھ دن بعد اتنے بڑے گملے میں یہ جو گملہ ہے یہ بائیس سنچ کا گملہ ہے اس کے اندر آپ صرف اور صرف تین سے چار گلاس اگر پانی کے دیں گے تو اس کے لئے کافی ہے مویسچر بنا کے رکھنا ہے لیکن گملے کو ڈرائے نہیں ہونے دینا اور جیسے ہی آپ آور واترنگ کریں گے تو آپ کی جو پلانٹ ہے اس کی گروہت رک جائے گی اور اس اثر سے جو آپ کے پتے ہیں اس کے جو بڑے بڑے لیوز ہیں وہ ان میں بلیک سپورٹس بھی آ جائیں گے یا وہ کناروں سے کٹنے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ ایک نیچرلی فینامین ہے کہ یہ منی پلانٹ جو ہے ویسی تو یہ بڑا ڈھیٹ پلانٹ ہے لیکن اگر اس کے ساتھ تھوڑی آپ مس ہینڈلنگ کریں گے تو یہ بہت آپ کو تنگ کرے گا اور پھر یہ آپ کی اس سے گروہت آپ کی سنبھالی نہیں جائے گی اتنا یہ بے ڈھنگا سا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ہم نے کوکو کوائر کی جو سٹک ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کو میچ کیا ہوا ہے بلکل اب جیسے جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے ہم اس کو ویسے ویسے اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ابھی کافی ساری اس کی جو وائنز تھی جو اس کی بیلز بنی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ چڑی ہوئی تھی وہ ہم نے کٹ کر دی تھی اگر کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پتے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے رہنے کی یہی وجہ ہے جو آپ نے کوکو کوائر کی سٹک بنائی ہوتی ہے آپ اس کے اوپر ہی اس کو رہنے دیں جیسے ہی آپ کی بیل بڑھنے لگے آپ اس کو کٹ کر دیں اس طرح کرنے سے جو آپ کا پلانٹ کے جو لیرز ہوں گے وہ مچیورٹی کی سٹیج پہ جائیں گے وہ بڑے بڑے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور کچھ ورائٹی بھی ہوتی ہے منی پلانٹ کی جس کے پتے آلڑی بڑے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے پتوں کو بڑا بھی کر سکتے ہیں جو وڈ ایش ہوتا ہے جو لکڑیوں کی راک ہوتی ہے لکڑیاں جلنے کے بعد جو بلیک کلر کی راک ملتی ہے جس کو ہم لوگ برنٹ وڈ ایش کہتے ہیں وہ آپ دو سے تین چمچ بھر کے ہر پندرہ دن کے بعد اس کے پوٹنگ مکس کے اوپر پھینک دیں گملے کے اوپر سپرنکل کر دیں ہلکا سا پانی دے دیں تو وہ خود ہی پوٹنگ مکس کے اندر ابزورب ہو جاتی ہے جذب ہو جائیں گی اور اس میں پوٹاشیوم ہوتا ہے اور یہ آئیڈیل اس کی گروت ہو جاتی ہے اب یہ ہمارا جو منی پلانٹ ہے اس کو ہم نے پندرہ دن پہلے ہلکی سی کمپوز دی دی اس کے لئے آئیڈیل دو سے تین چیزیں ہائیڈوجین پارکسائیڈ کا آپ سپریے کریں وہ ڈیش اس کے گملوں کو دیں اور آرگینک کمپوز یا ورمی کمپوز جو آپ نے خود بنائی ہو جو آپ کو کنفرم ہو کہ واقعی آرگینک ہے وہ اس کے گملوں میں دیں لیکن مہینے میں صرف ایک مٹھی ایک مٹھی بھر کے ہلکی سی گوڑی کر گئے گوڑی بہت احتیاسے کرنی ہے کیونکہ جو اس کی روٹس ہوتی ہیں وہ گملے کے بلکل اوپر ہی ہوتی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی روٹس بلکل گملے کے ایک سو دو انچی اوپر اوپر پھر رہی ہوتی ہیں پھر نیچے بہت کم جاتی ہیں کیونکہ اس کا جو روٹ ڈویلپمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ ڈاؤنورڈ بہت کم ہے پھیلتی ہیں اس کی روٹس تب ہی تو جیسے یہ ایلو ویرا پپس دیتا ہے یہ بھی پپس دے سکتا ہے اگر آپ اس کو بڑے بڑے چوڑے چوڑے گملوں میں لگاؤں تو اس کی جھڑے نیچے سے ہی پپس نکالتی رہتے ہیں لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں ہم لوگ یوں ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس اوپر اوپر ہی چلتا ہے اور اس کی اوورال گروت کے لیے آپ نے صرف اور صرف ہائیڈروجن پار ایکسائٹ وہ ڈیش اور آرگینک کمپوز دینی ہے تو آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں